قیامتہ نجی سکتی وفا کا نام زندہ ہے رسولِ حاشمی کا آج بھی پیغام زندہ ہے اور زمینِ کربلا سے آتی آباز آتی ہے یزیدی مر گئے ابنِ علی کا نام زندہ ہے بہت ہمڈا جم جم بھائی بہت خو سلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ والعاقبط للمتقیم والسلاة والسلام على عبیتا ونبیتا وسفیتا ورسولِكا وحبیبنا ونبینا وصفینا ورسولِكا وغوتنا و غیتنا و بیتنا و محیتنا و اعلانا و اولانا و مولانا و حلانا و مولانا و موالا ومستری قاقات سبورنا ومانبر قوات قیوننا ومتمحی قاقات جمالی آرائینا ومستفانا ومتبانا ومتبانا وصیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا آلہی وصحبه وحبه وضویتہی وجماعتہی وجودہی وحبه اجمعین اماما وعلا فاعبت اللہ من الشیطان ودین بسم اللہ الرحمن الرحیم جا ایوہا اللہ امین صدق اللہ الرزیم فبلغنا رسولهن نبی الحبیق العطوف الامین کریم سرور کنھوں کے مالک و مولا کنھوں تجھے سرور کنھوں کے مالک و مولا کنھوں تجھے باغِ خلیل کا گلے زیبا کنھوں تجھے تیرے تو بست عید تنازی سے ہے پری حیران ہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سخن بس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے دنیا اے دلتی زبان کا سب سے بڑا شائرِ اہلِ بیت استازِ زمن اللہم حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کے آقاؤں کی بارگاہ میں جس طرح سراجے اکدت پیش کرتے ہیں باغ جنت کے ہیں باغ جنت کے ہیں بہرے مدھے خانے اہلِ بیت باغ جنت کے ہیں بہرے مدھے خانے اہلِ بیت تجھ کو مزدہ نار کا اے دشمن آنے اہلِ بیت تجھ کو مزدہ نار کا اے دشمن آنے اہلِ بیت ان کے گھر میں بے اجازت جبرائی لاتے نہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائی لاتے نہیں قدر والے قدر والے جانتے ہیں قدروں شانے اہلِ بیت قدر والے جانتے ہیں قدروں شانے اہلِ بیت اہلِ بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں اہلِ بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم دشمنانے اہلِ بیت لعنت اللہ علیکم دشمنانے اہلِ بیت فاطمہ کے لادلے کا آخری دیدار ہے حشر کا ہنگامہ بھرپا ہے میاں اہلِ بیت بے ادب قستاخ فرقے کو سناتے ہیں اے حسن بے ادب قستاخ فرقے کو سناتے ہیں اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانے اہلِ بیت حسنی داستانے اہلِ بیت حسیلے کے صوبے وارث حضرتِ بیدم وارثی فرماتے ہیں ادم سے لائی ہے حسنی میں آرز ہوئے رسول جوان اللہ آرزو دیکھئے آرزو دیکھئے آرزو دیکھئے آرزو دیکھئے جس تجھوے رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جس تجھوے رسول شگفتہ شگفتہ بلشن زہرہ کا ہر بلے کر ہے شغفتہ کربلا سے شروع کیجئے اور دیوہ آجائیں شغفتہ بلشن زہرہ کا ہر بلے کر ہے کسی میں رنگِ عالی ہے کسی میں ہوئے رسول کسی میں رنگِ عالی ہے کسی میں ہوئے رسول اور عجب تماشا ہو عجب تماشا ہو میدانِ حشرے میں پر دم قومی تنظیم کردو کا ایک دیلی اخبار آج بھی پٹنا سے نکلتا ہے قومی تنظیم سخبار کا نام ہے اس میں کسی پاگل نے اپنے نام سے کلام شائع کیا اپنے نام سے کلام شائع کیا اور صرف بدلاؤ ایک لفظ اور اسی کو ہر صورت وہ جمعہ ساتھاتے ہیں صرف اس نے یہ کر دیا آدم سے لائی ہے ہستی میں آرز جوے خدا کہاں کہاں لیے کھرتی ہے جو جوے خدا اسے یہ پتا نہیں کہ جو رسول کا ہو گیا اللہ بولتا ہے میں اس کا ہو گیا اللہ بولتا ہے اللہ بولتا ہے اگر دل لگا کہ آپ سنے اور خور کریں تو آپ کے اندر کا انشان یومی بن کر کوئی کھفیت سے مشکر آئے لیں حسین آقا فرماتے ہیں کہ جو حسین کو چاہتا ہے میں اس کو چاہتا ہوں جو حسین کو چاہتا ہے میں اس کو چاہتا ہوں یہ حسین کی محبت یہ رسول کی محبت حسین سے ہے کہ جو حسین کو چاہتا ہے میں اس کو چاہتا ہوں اور اللہ کی محبت رسول سے ہے کہ جو رسول کو چاہتا ہے میں اس کو چاہتا ہوں دوستے کا دوستے دوستے ہو اچت تماشا ہو میدانے حشر کے بے دم سبھی ہو پیشے خدا اور مہروب اور ہوئے رسول سبھی ہو پیشے خدا اور مہروب اور ہوئے رسول حضرات آج کی سجد مشان کون فرنس کا نام ہے فیضانِ عالم پناہ کون فرنس وارسِ عالم پناہ کی یادوں کی بارات سجی ہے دراصل چھپ ہونے کا محور بنائیے تو ہم کچھ بول سکے جب کونوں بولیں گے تو یہ عورتوں کی صفت ہو اور یہاں جب نے بیٹھے وہ مر دیتا اور جو سلام کی بیٹیاں بیٹھی ہیں وہ چھپ ہیں آج حالات دوسرے ہیں پاکستان کے ریویوں سے ایک مرتبہ اعلان ہوا کہ جو سچا جھوٹ بولے گا جو سچا جھوٹ بولے گا اس کو ہی نہ آگا سبوں نے دکھا یہ جھوٹ کو جھوٹ مگر انہوں پیور نہیں تھا ایک صاحب نے لکھا کہ ایک جگہ دو عورتیں بیٹھی تھیں اور دونوں چھوٹ تھیں انہوں اسی کو ملا کہ یہ واقعی جھوٹ ہے کہ جہاں دو عورتیں بیٹھتے ہیں چھوٹے ہی رکھتے ہیں اور آج اس جھوٹ وہ جو سچ جھوٹ تھا اس کو بھی جھوٹ کر دیا ہماری قوم کی ماں و بہنوں وہ چھوٹ ہے آپ بولنے دس منٹ سنیئے مگر چھوٹ ہو کر سنیئے جہاں بولنا ہو کہیں پر بولیں خموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا خموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا قرینہ ہے محفت کے قرینوں میں ادب پہلا قرینہ ہے محفت کے قرینوں میں تو مجھ کو کچھ بولنے دیجئے تاکہ ہم جس مضمون اور مواد کو آپ پیش کرنا چاہتے ہیں میرا ذرن میری زبان محفت کے قرینہ ہے وارث اللہ کا شکر ہے کہ ہم لا وارث نہیں ہے دیوہ پہ ہمارہ وارث ہے سبحان اللہ محفت سے بولو رسول اللہ محفت سے بولو رسول اللہ میرا وارث ہے اور جس کا محفت ہو اور وہ بھی محفت لیوہ کا محفت ہو جو کسی ایک گھر کا محفت نہیں محفت سے آدم بنا ہو اب تل قادر ہے بغتان میں برکر غوش آدم نستبیر ہے وہ عشاء کرنے سبحان اللہ محفت سے بولو سبحان اللہ ایسا میرا محفت ہے کہ فرماتے ہیں مریدی لا تخم اللہ ہو ربی میرے مرید جب اللہ میرا رب ہے تو دھرنا جا تو ہم نے بغتان والا کو دیکھا تو ایسی شان والا دیکھا کہ فرماتے ہیں میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہو میرا مرید آواز دے کر تو دیکھے رم نے مجھے اتنی دعمت دیا ہے کہ مرید کی خبر لیتا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں پر کسی کا چہرہ اُجرے نہیں کسی کا چہرہ اُجرے نہیں بلکہ چہرے کی سفائی ہو کسی کا دل مرجھائے نہیں بلکہ میری باتوں کے پانی دل کے برشن میں حیالی لائیے کہ نبی کو جدنی بھی طاقت اللہ نے دیا سبحان اللہ بلکہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ غوثِ آزم کو ہرم نے جدنی بھی طاقت دیا تو یہ حقیقت میں مصطفیٰ کی طاقت رہی بلکہ اللہ کی طاقت کا اظہار ہے یہ مد دیکھو کہ مصطفیٰ کو طاقت جنی ہے یہ دیکھو کہ دینے والا کدنی طاقت ہے وارش کو طاقت کدنی ہے یہ مد دیکھو یہ دیکھو کہ وارش کو طاقت دینے والا کدنی سبحان اللہ تو جب دینے والا ہمپورہ علمی ہو جب دینے والا قادم ہو جب دینے والا قیبون ہو جب دینے والا غفار ہو جب دینے والا معلیس ہو جب دینے والا معلیس ہو تو دینے والے میں جب کوئی کمی نہیں تو اگر نبی نے چاند کو پکرے کر دیئے تو یہ تو اللہ کی طاقہ کہی اگر بغداد کے محسی آدم نے کہا تم بیجن اللہ تو حقیقت میں وہ پرکتان کے غوش کی زمان نہیں تھی زمان غوش کی تھی اگر غوش کی زمان کے اللہ کی قدرت کو لے تو تھوڑا تر میرائے پہلائیں گے تو ہم اس بیان کریں آپ کس طرح ہمیں رکھیں کیونکہ رات اس گھری میں خطابت کا جوشِ ضرور آپ کے جوشِ پروفت میں سوال نہیں کہنا چاہتا محبت سے بولیئے سبحان اللہ فرم مشکلائے کر بولیئے سبحان اللہ ہمارے سارے کمیٹی کا راکین جو میرے وارش کے وارشی رنگ میں بیٹے ہوئے ہیں تو وہ وارشی دیوانوں کو تو بھی یہاں رنگ ہمارا چاہتے ہیں یہ نادہ گر رہے اس سجدے میں جب اپنے قیام اس وقت میں سجدے کا وقت تھا تو حالت قیام میں ہے میں اپنے دوستوں سے کہنا کہ آپ کو وارش سے پاک کی محبت کہ پانی کہ اصر سکتے جرد بولانا چاہتا ہے آجائیے یہ ادھر ذرا سامنے آئیت آکے ہیں ابھی جب ہمارے آپ نے سماعت کیا میرے بڑے بھائی شائر حضرت 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 عصد اقبال صاحب کیا سے کیا خوب کلام آپ نے پوش دیا اللہ آپ کو شہتے آجلا کاملا شپائے کلی سے مالا مال فرمائے اور ہمارے دو بھائی جو واقعی بھائی ہیں جو واقعی بھائی ہیں ہمارے شاکیل و شاہداد ہمارے محبت کی شوخی اور شیخی جوہوں کو سلامت دکھیں انہوں نے فرمایا کہ ممان بھائی کہ شیر پڑ رہا ہوں تو وہیں سے میرے راڈ بنا تین شیر میرے ہو اتنی چاہتے ہیں دروش شریف مجھ لیجی اللہ مسلمہ سنگینا و موراد محمد محمد میری چاہت میری چاہت میری چاہت میری راہ میری چاہت میری راہ محمد میری چاہت میری چاہت میری راہ میری چاہت میری راہ محمد 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 میری چاہت محمد میری راہ میری راہ میری چاہت میری چاہت محمد 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 میری چاہت میری راہ میری چاہت حسنا محمد میری چاہت میری راہ میری راہ میری چاہت میری راہ والی سے آلم پناہ میرا پنس پر میری جاہ والی سے آلم پناہ شیف سبات کرمائے ہشری کی گرنے کا دل ٹھیک گئے تم پہنے سبوں لو سبہاں ہشری کی گرنے کا دل ٹھیک گئے تم پہنے ٹھیک گئے ٹھیک گئے موسیقی 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 بھی نہیں کوئی تکتا بھی نہیں اور ایسا لگتا بھی نہیں تیرے ہاتھ ہے نبا تیرے ہاتھ ہے نبا دواری سے آلم پرنا تیرے ہاتھ ہے نبا وارس آلم پرنا یہ بہتے بہتے تیرے شروعات میں رسول اللہ ہے انشاءاللہ دعا کے لئے یہ مکمل ہو جائے سمکار بارس سمکار کی تعلیم سے اپنے بیان کریں اللہ اس سے پہلے میں نے قرآن مقدس کی جسائے سے قریمہ کی جلابت کی سعادت تشرف حاصل کیا کوئی سورت جب ایک واردے کے ساتھ 45 ملک چاہیے محمد سے بھوئے سورت میں نے قرآن مقدس کی جسائے سے قریمہ کی جلابت کی سعادت تشرف حاصل کیا سعادت اور شرف حاصل کیا ہے اللہ فرماتا ہے یا ایوہ اللہ دین آمند اس کا سچیدھا زیادہ ترجمہ یہ ہے اے ایمان واند ان پر کچھ سیدھا ترجمہ اور اس سچیدھے ترجمہ کہہرائی لممائی چولائی ہو توی ہے کہ آج تو کوئی سے نہ کر سکتے ہیں سیدھا ترجمہ یہ ہے اے ایمان واند اے ایمان اے ایمان واند علماء فرماتے ہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی قرآن میں یا ایوہ اللہ دین آمند ہے جہاں جہاں کئی مقامات پر ہیں تو جہاں جہاں بھی یا ایوہ اللہ دین آمند اے ایمان واند اے ایمان واند جہاں جہاں بھی اللہ نے اس لفظے سے خطاب کیا تو اس خطاب میں سب سے پہلے جس دار کو اللہ نے مراد لیا وہ علی کی ذات ہے نہ بس بلو اس لفظ وہ علی کی ذات ہے علی کے صدقے میں سر ہے علی کے صدقے میں سر ہے صوفیاء علی کے صدقے میں علماء حق علی کے صدقے میں قلندروں کی جماعت علی کے صدقے میں و گزوں کی جولی علی کے صدقے میں مجدوب کا حکوم علی کے صدقے میں مجدوبوں کا حنام علی کے صدقے میں شورائے اسلام کی جماعت علی کے صدقے میں علماء حق کا گروہ علی کے ستے میں نجمائے حق کا اموہ علی کے ستے میں ایک علی اور علی کے ستے میں ست بھابا سے بولو سبحان اللہ بھابا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سبحان اللہ ایک علی اور علی کے ستے میں ست اب جو علی کے ہو گئے اور بھابا سے جب تک پورا مل ملیں گھولے گا میرا ہاتھ اسی طرح رہے گا ہم کیے لگا تک پورا تو ہاتھ بھا دو حبا سے بھول یہ سبحان اللہ علی کے ستے میں ساتھ تو جو علی کے ہو گئے علی اس کے ہو گئے جو علی کا ہو گیا علی اس کے ہو گئے اب جس کے علی ہو گئے اس کے مصطفیٰ ہو گئے مل کنتو مولا فعلی کن مولا جس کا میں محبوب ہوں اس کے حد مولا کا معنی آقا بھی ہے مولا کا معنی خیرنال بھی ہے اور مولا کا معنی محبوب بھی ہے مولا کا معنی محبوب بھی ہے تو جس کا میں مولا اس کے علی مولا اب قلی مائیے توجہ سے سواک فرمائی ہے اور پھر دیکھیں کہ علی بلم نے ہوئے تو پوری دنیا میں علی ہی کا گھر ہے جس کے نصب پر کہیں سے ہی تک کوئی آج ہو گئے مان اللہ سابط ہے اور کو اپنا نصب بچاتے بھی نہیں لکھ کر رکھتے بھی نہیں سدھال کے رکھتے بھی نہیں لیکن علی کے گھر والوں کا نصب وہ نصب ہے علی کے گھر والوں کا نصب وہ نصب ہے کہ شدرہ میں وجود ہے گھرانہ میں وجود ہے حضر آپ علی 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 پیدا ہوئے ہیں لیکن جانگا نہیں چاہتے ہیں کچھ ملکی باتیں بتا کر آپ کو سرکار وارش تک پہنچانا چاہتا ہے اللہ میں بانتا ہے کہ ہر لحظہ ہے موم کی نئی آن نئی شان گفتار میں کردار میں اللہ کی گرہان قہاریوں غفاریوں ستاریوں جب وہ یہ چار اناثروں کو بنتا ہے مسلمان اور جیسا نام رکھو اچھا نام رکھو نام کا اثر اچھا پڑتا ہے اور دنیا کا ہر ولی دنیا کا ہر ولی کسی نبی کے نقشے قدم پر کسی نبی کے نقشے قدم پر اور جب وارش کی زندگی کی کتاب پھولو جب سرکار دیوہ کی کتاب ولایت کے پنگوں کو خود تو ایسا لگتا ہے کہ کبھی بایزید کا دیور مسکران ایسا لگتا ہے کہ کبھی جنائیم کی روح مسکران نہیں ایسا لگتا ہے کہ کبھی سرکار دوسر آزم کا فیضان مسکران ایسا محبت میرا پیغام محبت سے چاہتا ہے اس پیغام محبت کو سمجھ رہے گئے کیونکہ یہ وہ وقت تریکل سمجھا سکے آپ اس پیغام محبت کو سمجھ لگتا ہے آپ کو سرکار ایسا کرتا اور دیکھ رہا ہوں رہا ہوں اس کو میں اسی پہ رہا ہوں آپ سے جو کمہ حقوں مطالق کرنا چاہیے مطالق بھی نہیں کر سکتے کلکتہ زمین ہے خیدر پور ہے فائنسی مارکٹ یہاں چیزیں دستیاب مدیواز کی دیماغوں سے ایک اپین کر گا گزارش کہ گا جب میں گھوگر پہ گیا کہ کوئی پریڈیواز میں جائے سرکار وارش دیواز کتاب ملی بس سرکار دیواز کے کتاب رہی گی یہ نہائی کا فورس کا مطال ہے میں مارکٹ سیفات کے دیوانوں سے کہ گا یہ میری بزنی مارکٹ مجھے کتاب دستیاب ہوئی مگر وارسی دیوانوں کھو زیادہ بلتا سرکار وارش کے کتاب موجود ہیں کتاب پریڈیواز شامل کیا رہے کتاب موجود پریڈیواز کتاب پریڈیواز میں آنا چاہیے بتا رہے مولانا شاہد مطال صاحب جو ہمارے مقی عدیوش کے ہیں اُن کی کتاب ہے کتاب کتاب کو جانے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی بھی جان چاہے مطال چاہے تو فورم سے بہت سے حاصل کر لیں تو سرکار وارش کی زندگی کو سمجھنے کے لیے ایک گھنٹے کی تقریر کچھ نہیں اور ہم سمجھاری نہیں پائیں گے ولی را ولی مشان آس وارش کو سرکار حسنہ موری بیا مارا حسنہ جنہوں نے سرکار آلہ حسنہ کو خلافت ہوئے سرکار برائی آلہ حسنہ امام حسنہ رسول اچھے رضا پیار رضا بیٹھے رضا امام محمد رضا جہاں سے مرید ہوئے مارا حسنہ شریف مارا حسنہ شریف سید موری پیار آلي آلہ آلہ آلہ